جون بریک کے بعد ایک با پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ سے قبل ہی سبزیوں اور پھلوں کی غیبتوں میں اضافہ ہو گیا ہے مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے تفصیل آسانتے ہیں عثمان علیم سے جی عثمان علیم بتائیے گا آجی بلکل اشیاء خردنوش کی خریداری کے حوالے سے شہریوں کی بڑی تعداد شہر کے مختلف سپورٹس پر بنایا گیا موڈل بزاروں کا روح کری اور میں اس وقت واضد کالونی موڈل بزار میں موجود ہوں اور یوں لگتا ہے کہ عیدے قربان کی آمد سے قبل ہی جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ پر لگ چکے ہیں موڈل بزار ہو یا عام مارکٹ ہو شہری جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ چند روز قبل سستی ملنے والی سبزیاں جس میں پیاز آلو سمیت دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل تھی کیونکہ پیاز اور آلو کی ڈمانڈ اب کافی بڑھ رہی ہے تو ان کے ریٹس میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ کی ساتھ جو دیگر سبزیاں ہیں ان کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح عیدے قربان سے قبل جو پھلوں کے ریٹس ہیں وہ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں اور اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اگر آج کے سرکاری نرس ناموں کی بات کیجئے تو آلو کچھا چھلکا جو ہے وہ انتالیس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے جو کہ چند دن قبل جو ہے وہ صرف بیس سے بائیس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا تھا اسی طرح اگر پیاس کی بات کیجئے تو پیاس چوالیس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے جو کہ چند روز قبل ہی تقریباً پچیس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہا تھا اسی طرح اگر ٹیماتر کی بات کیجئے ٹیماتر ارسٹھ روپے فی کلو میں فروک کیے جارہے ہیں گھیا قدو پنتالیس روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے اسی طرح اگر سبز مرچ کی بات کیجئے تو یہ پچاسی روپے فی کلو میں فروک کی جارہی ہے مان علیم بہت شکریہ آپ کا